اسلام علیکم ایبیوان آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی ایزی چکن کڑاہی کے لیے سیپی شیئر کروں گی ریسٹرون سٹائل چکن کڑاہی بہت ہی کم مسائلوں میں بن کر یہ تیار ہو جاتی ہے تو یہ ویڈیو آپ نے انٹل ضرور دیکھنی ہے کوئی بھی سٹیپنس نہیں کرنا تو ویڈاوٹ ویسٹنگ ٹائم چلائیں ریسپی بنانا سٹارٹ دیتے ہیں سب سے پہلے ایک نون سٹک کراہی میں ہم لیں گے ویجیٹیبل آئل ہاف کپ اس کے بعد ہم یہاں پر چکن ڈالیں گے یہ کری کٹ پیسیز ہیں چکن کے اور یہ ہاف کیجی چکن ہے تو یہاں پر ہم آئل میں سے ڈالیں گے اور میڈیم فلم پر ہم چکن کو فرائی کریں گے کہ جب تک اس کا کلر چینج نہ ہو جائے اور ساتھ میں ہمیں چمچ چلاتے رہنا ہے تو اس طرح آپ نے سٹر کرتے رہنا ہے اور چکن کو کر لینا ہے سوتے اب یہاں پر جائے گا ادک لحسن کا پیسٹ ون ٹیبل اسپون اور چکن کو ہم خوب بھونیں گے دو سے تین نرے تک ہم نے اسے بھونا ہے میڈیم فلم پر اور اب یہاں پر جائیں گے ٹیمارٹر دیکھیں اس طرح آپ نے ٹیمارٹر کی کٹنگ کرنی ہے بیچ سے اس طرح دو پیس میں ہم نے ٹیمارٹر کو کٹ لینا ہے تین درمیانی سائز کے ٹیمارٹر بیچ سے کٹ کر کے اس میں ڈال دینا ہے اور میڈیم ٹو لو فلم پر ہم نے کور کر کے رکھنا ہے تقریباً بیس منٹ تک پندرہ سے بیس منٹ ہونے کے بعد ہم نے یہاں پر کور ہٹانا ہے تو یہاں پر دیکھیں ہمارا جو ٹیمارٹر کے چھلکیں وہ ایزلی ٹیمارٹر سے الگ ہو جائیں گے بیچ پیچ میں آپ نے چیک کرتے رہنا ہے اور یہاں پر ایکسٹرا پانی بالکل نہیں جائے گا کیونکہ ہم یہاں پر ریسٹرون سٹائل کڑا ہی کھا رہے ہیں جو کہ ہمیشہ ہم ریسٹرون پر کھاتے ہیں تو وہاں پر کوئی ایکسٹرا گریوی نہیں ہوتی ہے تو اسی طرح ہم بنائیں گے اب مکس کرنے کے بعد ہم یہاں پر ڈالیں گے سپائس نمک یہاں پر جائے گا ون ٹی سپون اپنے مطابق بھی نمک ڈال سکتے ہیں ہلتی پاورڈر جائے گی ہاف ٹی سپون کالی مرچ پاورڈر یہاں پر جائے گی ہاف ٹی سپون اور کٹیوی لال مرچ یہاں پر جائے گی ون ٹی سپون اپنے سپائس کے مطابق بھی آپ کٹیوی لال مرچ اس میں ڈال سکتے ہیں اب ہم نے اسے بھوننا ہے اچھے سے مکس کرنا ہے دو سے تین نرد تک ہم یہاں پر میڈیم فلم پر ہی چمچ چلاتے رہیں گے اور اسے بھونیں گے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب پہ دیں بے لیکن کو کلک کر دیں تاکہ آنے والی مزے مزے کی ریسپیز کے نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے بھوننے کے بعد اب یہاں پر جائے گی ہری بری میرچے تین سے چار عدد مکس کر لیں گے اسے اب کور کر کے لو فلم پر رکھیں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ تک اب دس سے پندرہ منٹ کے بعد ہم نے یہاں پر کور ہٹانا ہے اور مکس کر لینا ہے انہیں مکس کرنے کے بعد ہم نے یہاں پر کور کر کے لو فلم پر رکھنا ہے دس سے پندرہ منٹ تک کہ جب تک اس کا سارا پانی خوش ہو جائے تو دیکھیں یہاں پر پانی خوش ہو چکا ہے اب کڑھائی کو ایک اچھا سا رنگ دینے کے لیے بھوننے کے بعد ہم یہاں ڈالیں گے دہی دہی میں نے لی ہے ون تھری کپ نہ میٹھی ہو نہ ہی کھٹی ہو فریش پلین دہی ہو اسے وسک کرنے آپ نے اور اس میں ڈال دینا ہے ڈالنے کے بعد خوب بھوننا ہے اس سے تین سے چار منٹ تک تاکہ جو دہی ہے وہ اچھے سے چکن میں مکس ہو جائے اب یہاں لاسٹ میں ٹاپنگ کریں گے ہم فریش دھنیا سے اور گارلک کے سلائس سے یہ اپنے مدفق آپ ڈال سکتے ہیں کور کر کے رکھیں گے دو سے تین نٹ تک لو فلم پر کور ہٹائیں گے اور انہیں کر لیں گے مکس مکس کرنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کلر کتنا اچھا ہے یہ کڑائی کا تو آج میں نے آپ کے ساتھ ریسٹرون سٹائل شکن کی ریسپی شیئر کی ہے امید کرتے ہوں آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی یہ ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا مت بولیے گا مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا میں ملتی ہوں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ